ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان شہریوں کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے حکومت مہنگائی پر کابو پانے میں ناکام ہو چکی دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں شہریوں کی دوہائیاں تیس روپے ایک کلو میں اضافہ ہو گیا ہے تو غریب آدمی کیا کھائے گا اور کیا کمائے گا جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں اس وقت تھا چالیس روپے کلوٹا ڈیر سال میں بیس روپے کا فرق پہ گیا گریب آدمی کلو کلو دو دو کلو آٹا لے جانے پر مجبور ہو گیا ان کٹھی چال تیر بھی پہ گیا ایسی تین سو روپے یا کمانہ لے بندے ہیں دسو سی کتھو پورا کران گے کتھو نہ کران گے آٹے کی قیمت تو بالکل سمجھیں غریب کی روٹی بھی آپ نے مو سے چھین لی سات سو روپے دیاری ہوگی سات سو روپے کا تھیلہ یہ تو آٹا لے آئے تو یا دوسرا راشتل دین غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور مر جائے گا بچارہ آپ سڑکوں پہ آن کے بھیک مانگے گا آٹے کا کیا ہے بس کھانا پڑے گا دو سو روپے کا بھی کلو ہوئے گا پھر بھی لوگوں کو لینا پڑے گا کھائے گا بلے مرے جیے جو بھی ہوئے گا ان لوگوں کو کیا پروائے آٹا ایک اسم میں غریب آدمی کی خوراگ ہے اور غریب آدمی جو ہے آٹا دال یہ اس کی بیسک ہے اس کی ضروریات ہے اور انہوں نے اس کی مو سے نوالا چھل دیا ہے